آداب آپ دیکھ رہے ہیں آواز ڈا وائس اور میں ہوں آپ کے ساتھ یاسمین خان اور آج آواز ڈا وائس کا الیکشن ایکسپریس آپ پہنچا ہے گوریز ویل گوریز ویلی جتنی خوبصورت ہے اتنا چالنجنگ یہاں پہ رہنا ہے اور چیزوں کو مینج کرنا ہے اور آج گوریز کے بارے میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور کیا کیا ہونا باقی ہے ان سارے ایشیوز پہ ہم بات کریں گے اور اس اپیسوڈ میں آج ہمیں یہاں پہ جوئن کیا ہے فقیر خان نے جو فارمر ایم ایل اے رہے ہیں اور ابھی بی جے پی کی ٹکٹ سے گوریز میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے رہے گا چونکہ میں آج پہلی بار گوریز آئی ہوں کافی خوبصورت جگہ ہے بٹ یہاں رہنا بہت چیلنجنگ ہے جس حساب سے مطلب چھے چھے مہینے کٹ آف رہتا ہے تو آپ کے لیے جب آپ چھوٹے تھے یا پڑھائی کر رہے تھے ملکہ آپ یہاں سکولنگ کر رہے تھے اس ٹائم میں اور ابھی کے ٹائم میں کتنا فرق ہے کیا کیا چیلنج آپ نے فیس کی تھی سپیشلی یہاں پر جو جہاں تک گوریز کا تعلق ہے بے شک آپ نے جیسے ذکر کیا کہ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے کسی انگریز نے کہا ہے گوریز کو ہیڈ ان ہیون آب کشمیر تو یہ بہت خوبصورت نیچرلی یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے تو جو ہم اپنا بچپنہ دیکھتے ہیں بچپن سے آج تک کے جو چینجز اس میں آگئے گوریز میں تو اس وقت آلموسٹ یہاں پر یہ ٹرافک وغیرہ کا کوئی خاص بند بس نہیں تھا یا نیٹ ورک نہیں تھا یا ایسی صدائیں کچھ بھی نہیں تھی لیکن ایک اس پیرڑ اور آج کے پیرڑ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت لوگ بڑے ہیلڈی ہوتے تھے ایک تو وہ پیور کھورا کھاتے تھے گروں میں گروں کا گی دودھ وغیرہ اور جو بھی اپنا پروڈکٹ فائدہ ہوتا تھا اسی پر یہ گزارہ کرتے تھے بے شک گریبی بھی تھی لیکن بڑے ہیلڈی تھے آج کل کچھ ایسی بیماریاں مارکٹ میں آگئی ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے بڑا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ڈیولومنٹ کے حساب سے تو کافی ڈیولومنٹ ہو گئی لیکن ابھی بھی کافی نہیں ہے ایک ذکرہ آپ نے جو کیا اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب بینٹر ہرش بینٹر ہوتا ہے یہاں کا اس پیرڑ میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ابھی جب سے ہم نے بی جی پی کے ساتھ جائن کیا ایک اس میں ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمارا ہلی جو ہے وہ کنٹینو چلتا ہے کوئی پیشنٹ ہو یا پیسنجر کرنا ہو تو ایک دم جہاز پہنچ جاتا ہے بلکل تو چلیے وہ تو پریزنٹ کی بات ہے تھوڑا بہت میں بریفلی آپ سے جاننا چاہوں گی آپ چونکہ آپ کا جو پولٹیکل کریر ہے نائنٹی نائنٹی سکس میں آپ ملے بنے تھے انڈیپینڈنٹ کیانیڈیٹ تھے پیڈی پی میں آپ رہے ہیں اور ایک اچھی پوزیشن پہ رہ چکے ہیں بٹ ابھی آپ نے بی جی پی جوائن کیا ہے اس پورے ٹرانزیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی پولٹیکس میں شروعات کیسے ہوئی کیسے انٹر کیا آپ نے پولٹیکس میں اگر سچ پوچھیں تو یہ مجھے ایک ایڈیا آ گیا جب کانسٹیونسی کا ایلان ہو گیا گریز کی کانسٹیونسی کا تو میں ایڈکیشن میں سروس کر رہا تھا میں نے کوئی پانچ چھ سال سروس کی تھی ایڈکیشن میں تو میں نے ریزائن کر دیا ریزائن کر کے میں پولٹیکس میں آ گیا اور اچھے طریقے سے میں نے الیکشن جیتی تو اس کے بعد بھی کچھ الیکشن تو میں ہار گیا لیکن نیرو مارجن سے ہار گیا اس کے کہیں کارن ہے اب اس میں ہم تو نہیں جائیں گے لیکن اوبرال یہ جو پیرڈ ہمارا پیڈی پی میں میں نے جائن کیا تھا مگر پیڈی پی سے میں نے کوئی اس کی ٹکٹ پر کوئی الیکشن نہیں لڑا ہے میں نے ایک ہی دو الیکشن لڑے انڈیپنڈن بہت نیرو مارجن سے ہار گیا کوئی ایک ساتر ووٹوں سے ہار گیا ایک ہی ٹکٹ پر لڑا تھا وہ کانگریس کی ٹکٹ پر لڑا تھا میں ایک الیکشن تو باقی اس کے بعد بیجے پی جائن کی بیجے پی جائن کرنے کے بعد یہاں پر کافی چینجز آ گئی ہیں کافی چینجز ہمارے روڈز کے جو کنڈیشن تھی اسے پہلے تو یہاں سے ہمیں بانڈی پورا تک چار پانچ گھنٹے لگ جاتے تھے یہ مسافت طائع کرنے میں تو آج تو آپ لوگوں نے خود بھی دیکھا ہوگا روڈ کی کنڈیشن نائنٹی پرسنٹ بہتر ہے بہتر ہے اور یہاں ہی نہیں آگے اگر آپ تلیل جاؤ گے تلیل میں بھی بہت اچھے روڈ ہیں ہمارے جہاں جہاں میں روڈ نہیں تھے وہاں تک روڈ پہنچا دیئے تو پولس ایک بڑی پرابلم تھی کہ ہم ڈسکنیکٹ تھے ورڈ سے ڈسکنیکٹ تھے سٹیٹ سے ہر جگہ سے ڈسکنیکٹ تھے پارٹیکلری ہمارا یہ کنزلونٹ بکتور کا ایریا ہے یا ہمارا تلیل کا ایریا ہے یہ ڈسکنیکٹ تھا اور اس پیرڈ میں ہم نے ہر جگہ ٹاور لگوا دیئے تلیل میں بھی ٹاور لگوا دیئے کنزلونٹ بکتور میں بھی ٹاور لگا دیئے اس میں جیو کا ٹاور ہے آئیٹل کا ٹاور ہے پی ایس این ایل کے بھی لگ رہے ہیں ابھی یہ سلسلہ یہ پراسس چل رہا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے جو لوگ تلیل سے یا کنزلونٹ بکتور سے یہاں آ جاتے تھے گریز میں فون کرنے کے لیے یہاں بھی ایک ہی ٹاور تھا تو بڑی پرابلم ہو جاتے تھے کہیں کو یہ فون لگ جاتے تھے اور کہیں بچارے ایسی ہی واپس چلے جاتے تھے اور الحمدللہ اس وقت ہر جگہ ہر جگہ اچھے طریقے سے ٹاور چل رہے ہیں اس میں بچوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ پی ڈی پی چھوڑ کر آپ نے بی جے پی کیوں جوائن کیا آپ کو بی جے پی جیسی پارٹی میں کیا دکھا آپ نے گریز کے لیے جو آپ بیٹر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں بی جی پی میں مجھے ایک چیز لگے کہ وکاس کے معاملے میں بی جی پی جو ہے وہ بڑی سنزیٹو پارٹی اور یہ کوئی اس پارٹی کے اندر یہ بھی دیکھا کہ یہ گریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام چلا رہے ہیں جس وقت اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے کتنی سکھی میں سنٹر سے جو چل رہی ہیں اس میں گریبوں کا بھلا یہ فائدہ ہی فائدہ ہو جاتا ہے چاہے پھری رائشن ہو چاہے یہ سلینڈر دے دیئے یا سب سے بڑی بات ہے جو گورڈن کارڈ ہے اس وقت کہیں لوگ ایسے تھے جو ڈاکٹر کے پاس جا نہیں سکتے تھے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ فیوس بھلنے کے لیے تو اس وقت پانچ لاکھ ان کے جیب میں ہی ہوتے ہیں جا کر اپنا علاج کراتے ہیں تو یہ سب چیزیں ملا کر کے لگا کہ ہمارا ایریا جو ہے یہ انڈیولوپیڈ ہے اور یہ بلو پورٹی لائن تقریباً ایٹی پرسن یہاں لوگ رہتے ہیں تو اس پارٹی کو لے کر کے ہم ہی یہاں فائدہ ہوگا اور اس کے لیے ہم نے جو اتنے دو چار سال یا پانچ سال سے دیکھا ہے کافی اچھا ہو گیا ابھی جب حالی میں آپ کا نومینیشن بھرنا تھا تو ڈاکٹر درکشہ اندرابی جو وقت کی چیئر پرسن بھی ہے تو وہ خود یہاں پہ آپ کی کیمپیننگ میں آئی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بی جے پی کو لے کے یہاں لوگوں کا پرسیپشن کیسا ہے وہ انشاءاللہ آپ نے شاید کہیں نہ کہیں ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے اس دن کی جو ہماری ریلے تھی ہم نے اس میں لائٹلی وہ کر دیا تھا کوئی کیونکہ گاڑیاں بھی ہمارے پاس اتنی ایوائیلیبل نہیں تھی تلیل سے یا باقی جگہوں سے تھوڑی بہت جتنی گاڑیاں ایوائیلیبل ہو گئی تو ماشاءاللہ شکر اللہ کا کی کافی اچھی گیدرنگ ہو گئی کافی اچھا پروگرام رہا تو درکشاہ جی کو دلی والوں نے ڈرک کیا تھا کہ نومینیشن میں آپ چلے جاؤ وہاں پر تو وہ بھی میرے ساتھ تھی تو کافی اچھا پروگرام رہا ہمارا جی اب اگر گریز کی ہم بات کریں بہت جگہ ہے اور انفرسٹرکچر کا بھی بڑا پرابلم رہا ہے یہاں پہ لیکن اگر ہم ناشنل کانفرنس کی بات کریں ان کے جو ایم ایل اے ہیں نظیر گریزی تین بار یہاں سے جیت چکے ہیں تو یہاں پہ جو روڈ ہے وہ ان کے ٹائم پہ آیا اور یہاں پہ نل نلکو میں پانی واتر سپلائی سکیم ان کے ٹائم پہ آئی بجلی جو ہے ان کے ٹائم پہ آئی کئی ساری ایسی چیزیں جو ان نے کی لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو بیجے پی ہے سپیشلی آرٹیکل کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہاں روڈ بھی دیا پانی بھی دیا بجلی بھی دیا جبکہ یہ وہ پروجیکٹ سے جو انہوں نے سانکشن کرائے تھے اس جس دیکھ کہ پھر کوئی گارمنٹ نہیں تھی اور انہوں نے کہاں پہ کام کر سکے تو is it true دیکھئے وہ بھی گلت نہیں کہہ رہے ہیں انہوں نے دو ہزار دو میں جب الیکشن جیتا نا تب یہ پورے پروگرام انہوں نے تیار کر کے ٹرک میں لوڈ کر دیئے تھے وہ ٹرک پہنچتے پہنچتے دو ہزار چھوپ اس میں کو ریز پہنچ گئی یہ کہنے والی باتیں ہیں آپ دیکھئے بجلی تو پچھلے سال سے ہمیں آگئی مل گئی یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کوئی کہے کہ میں نے یہ پروپوزل دیا تھا یہ پروجیکٹ بنائے تھے پھر وہیں آج یہ سب کچھ ہمارے یہ یونین منسٹر آگئے تھے اس کے پاور کے دو سال پہلے کی بات ہے میں نے ان کو یہاں پکڑا اور ان سے ریکیس کی کہ ہمیں چوبیس گھنٹے پاور دے دو تو ہو گیا وہ پاور کا اب نل کا آپ خود دیکھ رہے ہیں موڈی جی کا اعلان ہے کہ ہر گھر میں نل پہنچنا چاہے تو اس سکیم کے تحت یہاں پر بڑی پروجیکٹوں پر کام چل رہا ہے اور ہر جگہ گھر پچانے کی گھر میں پانی پچانے کی کوشش چل رہی ہے روڈ سے ان کے ٹائم پر اگر دو کلومیٹر روڈ بھی کہیں ٹھیک نہیں ہو گیا تو آج اتنے روڈ اتنے میگرمائز ہونا یہ تو کہنے والی باتیں ہیں بٹ ان کے ٹائم پہ جیسے بانڈی پورا ہے وہاں پہ ایک ڈگری کالیج جو یہاں پہ دو ہے سکولز ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو تھوڑا بہت کریڈٹ آپ ان سی کو دیتے ہیں اس میں کوئی کریڈی نہیں مل سکتا ہے پارٹیکس کو ایک سائیڈ چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کالیج ہے ہمارے گریز کا کالیج جو ہے گریز کا کالیج گرام نے بھی آزاد چیم منسٹر تھا ان کو میں نے لیا اپنے سار لیا اور یہی دعور سٹیج پر انہوں نے اعلان کر دیا کالیج کا پھر اس کے بعد جب ہمیں مجھے لگا کہ تلیل میں بھی اگر کالیج ہو جاتا ہے تھوڑا ایزی ہو جائے گا ہمارے سٹوڈنٹس کو ہماری بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو مہببہ جی تھی اس وقت چیم منسٹر ان سے بار بار ریکیوسٹ کی کی ہم نے کالیج دے دو تلیل کے لیے تو ہمارا ایک بڑا ڈپٹوشن تھا کوئی ساتھ ساتھ لوگ تھے میرے ساتھ جو ہم ان کے آفیس پہنچے تو انہوں نے پہلی مبارک بات دے دی کہ آپ نے کالیج مانگی تھی مانگا تھا آپ کا کالیج سیکشن ہو گیا تو یہ میں اللہ کی حاضری میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نیشنل کانفرنس یا نظیر گریزی کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے اب کوئی کریڈ لینے کی کوشش کرے تو وہ تعلق بات ہے اب یہاں پہ کنیکٹیویٹی کا جو مسئلہ ہے ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ چھے مہینہ جیسے میں نے بولا کٹ آف ہے آلدھو اب روڈز کافی اچھے ہیں بردن یہاں پہ لانڈ سلائیڈز اب لانڈز کا خطرہ رہتا ہے تو آہ ٹنل پروجیکٹ جو ہے کافی ٹائم سے اس پہ بات ہو رہی ہے ایون کچھ کام بھی سٹارٹ ہوا ہے تو اگر آہ یہاں کے لوگ آپ کو منڈیٹ دیتے ہیں اپنا بروسہ آپ میں رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ ان کو ٹنل دیں گے جی ہاں ٹنل میرا ایک پریاتی ہے میری پریاتی ٹنل کی کیونکہ ٹنل بننے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ گریز تھوڑا ریلکس ہو جائے گا اگر ٹنل بنتا ہے تو یہاں سے بانڈی پور آنے جانے میں دن میں دو بار بھی چکر لگا سکتے ہیں تو اس ایشو کو لے کر میں دلی بھی گیا ان سے بات کی اور آج منیفیسٹوں میں بھی یہ ٹنل کا آگیا سادنہ ٹنل اور رازدان ٹنل یہ دونوں آگئے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہاں کہ بی جے پی جو کام کرنا چاہتی ہے ہاں کرتی ہے تو وہ کر کے دکھاتے ہیں تو ٹنل تو کسی بھی حالت میں لے لیں گے اور گریز کے لیے ٹنل ہو جائے گا ٹنل کے بغیر گریز کے لوگوں کے لیے آپ کے بکٹ لسٹمن کو دینے کے لیے کیا کیا ہے کس چیز کے لیے کہ لوگوں کو ڈیولپمنٹل پورسپیکٹو سے اگر آپ کو منڈیٹ ملتا ہے ان کو کیا کیا پروائیڈ کر آئیں گے ڈیولپمنٹ کا تو ابھی اگر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا یہاں پر اگر دیکھیں ہم تو ابھی بہت کافی پیچھے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے تو پریارٹی پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا ہیلتھ سیکٹر ایڈکیشن ایسی چیزیں ڈیولپ ہوں یعنی اس میں جتنی بھی ضروریات ہے کہیں پر کوئی ڈیفشنسی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کوشش نہیں بلکہ کر کے دکھائیں گے یہاں پر ہمیں چھوٹے چھوٹے آپریشنس کے لیے بھی پیشن کو ریفر کرنا پڑتا ہے بانڈی پورا سے لے لے کہیں لوگ اس کو ایفورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک بلڈ بنگ کھولیں گے اس میں ڈاکٹوں کی جو بھی ریکارمنٹ ہی وہ پوری کر دیں گے تاکہ ہمارے آپریشنس وغیرے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کلیٹیکل آپریشنس کو چھوٹے باقی سب یہی پر کر دیں گے پلس یہاں پر ایک روزگار جنریٹ کرنے کا میرا مائنڈ کر رہا ہے اس میں ہمیں کہیں خوبصورت جگہ ہیں ہائٹ اتنی زیادہ نہیں گنڈولاز وغیرے لگانے کے لیے ایک وہ میرے ذہن میں ہیں اس کے بعد بریج جو ہیں یہ باقی سٹیٹ کے باقی پارٹ سے یا کنٹری کے باقی پارٹ سے یہ الگ تھا لگے ہیں یہاں پر ہمارے ہمارے جتنے بھی پڑے لکھے بچے ہیں بگریاں لے لے کر دیں گے تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ ہماری یوت کو افزار کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں زیادہ سوئنا پڑے گا تو امید کرتا ہوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے یہ کر کے دکھائیں گے کیونکہ پہلے بھی میں نے اپنے پیرڑ میں یا ہارنے کے بعد بھی یہاں کافی کچھ برتیاں وغیرہ کروا دی تو یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے میرے ذہن میں کیونکہ یہاں بزنس سسٹم ہے نہیں کوئی دکان میں کرکرے بیجتا ہے وہ کعبہ میر بنے گا کرکرے بچوں کو بیج کر کے تو یہ چیزیں ذہن میں انشاءاللہ ہے امید ہے اللہ سے کہ ہم اس میں کامیہ ہو جائیں جی تو جیسے گریز like i said before کہ چھے مہینے cut off رہتا ہے برف بہت زیادہ ہوتی ہے تو it's like technically کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اگر وہ مزدوری بھی کرتے تو maximum چار سے پانچ مہینہ کرتے ہیں یا چھے مہینہ رکھتے ہیں تو چھے مہینے والا جو پیریڈ ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے وہی کھانا ہے ان کو جو ان نے کمایا ہے مطلب ایسا کیا جنریٹ ہو سکتا ہے کہ winter میں بھی لوگ جو ہے صحیح سے رہ پائیں ہم اس میں دو چیزیں میرے دماغ میں ہیں ایک تو ہم کوشش کریں گے ہمارا یہاں پروڈکٹ ایک پٹاٹو پروڈکٹ اس کو تھوڑا جنریٹ کریں گے اور چپس فیکٹریے لگا دیں گے یہاں پس ایک نمبر دو یہاں لوکل کچھ چیزیں بنتی تھی پہلے اون کی بنتی تھی ان کے لیے ہمیں مارکٹ بنانا پڑے گا تو winter میں بھی یہ بیکار نہیں رہیں گے وہ چیزیں تیار کریں گے یہ مارکٹ میں آ جائیں گے اپنا روپیہ دس اس میں کما سکتے ہیں یہ چیزیں ذہن میں ہیں صحیح بات ہے یہاں جو کلچر ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے کیا کچھ ہے آپ کے ذہن میں کلچر کا تو ستھیاناس ہی ہو گیا نیچرلی جو بھی ہم سایہ ہوتے ہیں ان کے اس میں اثر پڑتا ہے کلچر میں تو ہمارا کلچر کا جیادہ اثر کشمیر کشمیر کا اثر پڑ گیا یہاں پر ہمارا کلچر جو پہلا ہمارا کلچر تھا جیسے ہماری وہ ٹوپی ہوتی تھی گوڑ ٹوپی جسٹ لائک جیسے گلگت والے پہنتے ہیں ایک چوگا ٹائپ کا فرن ہوتا تھا شلوار وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں اب تو یہ ختم ہو گئے ہیں ایک فرن ونٹر وہ بھی سردی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں تو باقی ختم ہو گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے یہاں پر ہم نے یہ شینہ کلچر سنٹر بنوا دیا تھا اس میں کچھ چیزیں اندر پریزروں ہیں جو ہمارے پرانے کلچر کی ہیں تو کوشش ہوگی کہ ہم پھر اس کلچر کو واپس لائیں لیکن اس میں مشکلات بھی کافی ہیں صحیح اس میں لوگوں کا کوپریشن بھی چاہیے ہوگا ملکل تو آئی انڈرسٹینڈ کی آپ کا جو ہی سکیڈیول ہے کافی ٹائٹ ہے کیمپیننگ چل رہی ہے زہر و شہر سے ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں بہت سوشل آپ نے آواز آواز کو موقع دیا اس انٹرویو کے تھا تھانکیو سو مچ بہت بہت چکر ہیں بہت بہت چکر ہیں موسیقی موسیقی